سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں سرکار دعان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات فرمائی ہے اگر بھی الفرض بن محال میرے بعد بھی کوئی نبی آتا تو فرمایے ان صحابہ کے اندر وہ عمر ہوتا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر مقام کے اعتبار سے دیکھیں تو افضل مقام تو صدیقی اکبر کا ہے تو کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سندیقی اکبر کے بارے میں نہیں فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا پھر اس کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اس کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عثمان ہوتا اس کے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا لیکن آپ نے صرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشادت میں فرمایا کہ لوکانہ باری نبی لکانہ عمرو اگر بھی الفرض بن محال میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوئی گوئے کہ عمر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ صلاحیت رکھی ہے عمر کے اندر وہ استعداد رکھی ہے کہ اگر میرے بعد نبوت کا سجدہ بالفرض محال جاری رہتا تو پھر میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو وہ عمر آتا